روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں جو لالا نظیر جانے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو آج ایک تو وہ آپ کے پارٹی کے قید محترم ہے اور اس کے ساتھ خان شہید عبدالصمد خان بہت بڑا نام ہے جن کا صحافت کے اندر بھی پاکستانی تاریخ کے اندر بھی آج ان کی برسی منائی جاری سوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ دوست آوائے اور ہم سے کمنٹس اس محاملے میں مانگ رہے ہیں خان بن سمد خان اچھ بھی کہ آج سینٹالیسویں برسی ہے اس برسی کے سلسلے میں آج یہ منقضہ سیمینار ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مجھ جیسا کم علم انسان جو ہے ان کی پوری زندگی پہ جو چھہ سٹھ سالہ زندگی ہے اور زندگی میں ان کی جد و جہد ہے صحافتی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے قومی حوالے سے یا پورے ہندوستان کے حوالے سے آزادی کی تحریک جو تھی ہندوستان چھوڑ دو تحریک اس میں جو ان کا حصہ ہے اس پر بات کرنا میری لئے کافی دشوار ہے بہرحال ایک سہر انگیز شخصیت کے شخصیت تھے اور آج جہاں جہاں آپ نے کہا کہ جہاں جہاں محمود خانہ چکزے کی پارٹی ایسی بات نہیں ہے جہاں جہاں پختون افغان آباد ہیں وہ خان شہید کی جو ہے برسی کی سلسلیں پروگرام منقد کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو ہے عوامی نیشنل پارٹی جو ہماری انتہائی اہم پارٹی ہے ہمارے وطن کی پارٹی ہے ہماری قوم کے پارٹی ہے نیشنل پارٹی جو انتہائی اہم پارٹی ہے وہ بھی شریک ہے بہرحال آج کے حوالے سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے صلاح عمل کو جو ان کا مقصد تھا جس منزل کی طرف وہ روان دوان تھے اس پر چلنے کا عظم کرتے ہیں انشاءاللہ اس سفر کو آگے لے جائیں گے جی للا آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا عوامی نیشنل پارٹی صدر ہے آپ سندھ کے جنرل سیکٹری ہیں جونس خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ سر آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے خان شاہد عبدالزمن خان صاحب کی جن کی صحافت کے حوالے سے جو زندگی تھی اس حوالے سے کچھ بتائیں گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کے بھی شکر گزاروں اور پھر خصوصاً پختنخواہ ملیہ میں پارٹی کے صحبائی صدر میرے محترم اور ہمارے بڑے سینئر نظر جان لالا کہ انہوں نے آج ہمیں مجھے یا دوسرے دوستوں کو آج مدعو کیا ہے اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے کہ شاید ہماری اتنی آواز نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے لیکن پھر بھی ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور چونکہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمارے لئے ایک بہت بڑی ازاز کی بات ہے کہ ہم اس شخصیت پر بعج بات کریں یا اس کی پروگرام میں ہم شریک ہو اس کی برسی میں ہم شریک ہو کہ ہماری خصوصاً پختونوں کی زمین پر یہ باچاخنوں کے خان شہید ہوگئے یہ وہ شخصیات ہیں کہ اس صدی میں میرا خیال ہے اس سے پہلے جو ہم جو ہمارے اکابیرین تھے بڑے جنگجو جو ہمیشہ نکلتے تھے اب ہاں پور اندوستان پر قبضے بھی کرتے تھے لڑتے بھی تھے اس صدی میں ان سے بندوق اٹھا کے اس کو سیاسی عمل میں شریک کرنا اس کی سیاست میں لانا ان کو ایڈوکیشن کے طرح راہب کرنا یہ خان شہید کا اور باچاخن کا سب سے بڑا کرنامہ یہی تھا کہ اس نے اس صدی میں پختونوں سے بندوق لے کے اس کو جدید ایک نئے دنیا میں جو آج کی ضرورتیں عدم تشدد کی بنیاد پر جمع کیا اور پارلیمانی سیاست کی کانگریس میں سیاست کی اندوستان کی آزادی کی بات کی اور چاہے آج لوگوں کا اتھرہ کچھ چیز پر اتفاق بھی نہیں ہے کہ انہوں نے متحد اندوستان کی بات کی اور اندوستان کی آزادی کی بات کی اور اندوستان کے اندر جمہوریت کی لیے بات کی اور ایک پرامن اندوستان کی بات کی تو ہمارے لئے ایک بہت بڑی پہر کی بات ہے کہ اس صدی میں اتنے بڑے لوگ گزریں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج میں سیاست کر رہا ہوں سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کے زمین پر سب سے زیادہ سیاسی پارٹی آئیں سب سے زیادہ مذہبی پارٹی آئیں اس لئے وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم نے لوگوں کے عام لوگوں کے موں میں زبان دینا ہے ان کو یہ بتانا ہے اور سکانا ہے کہ آپ نے اس ملک میں اس ریاست میں جمہوریت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آپ نے لڑنا ہے اور چاہے ہم میں زیادہ پارٹیاں کیوں ہیں اس لئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اس نے کہا شعور کی بات کی تھی اور کہ جب شعور آئے گا تو پھر انسان خود بخود اپنی پیس لے کریں گے تو بہت بہت زیادہ ہے اس کے اوپر مطلب ہے کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے مختصر تو آپ کے یہ پھر پروگرامی بھی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر میں آپ کا اور نظیر جانلالہ کا بہت مطلب مشکو ہے سرباز عبدالرب درانہی میمبر سبائی کمیٹری پشتنخواں میپ سن اور سوشل میڈیا کا کمیٹری کے ترجمان سب سے پہلے تو آپ کی چینل کا شکریہ کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں گورج دی اور اس ہیم موقع پر کہ برسغیر پاک و ہند کی آزادی کے جو ایک بہت بڑے نام جس کو تاریخ خان عبدالسامت خان اچکزی سے یاد کیے جاتے ہیں خان شہید عبدالسامت خان اچکزی نے ایک ایسی دور میں سیاست کا آغاز کیا تھا جب پوری برسغیر پر ہنگریزوں کی قبضہ تھا وہاں پر ان کی پوری الغار تھی انہوں نے پوری آ کر کابض ہوئے تھے انہوں نے دنیا جہان کی قوموں کو اپنی تسلط میں لیا ہوا تھا تو وہاں پر بات کرنے کی یا وہاں پر لوگوں کو اپنی ہزار کرنے کے لئے کوئی ایسی آزادی نہیں تھی خان شہید نے لوگوں کو سیاسی شہور دینے کے لئے اور اس کو ایک فکر دینے کے لئے لوگوں کے اندر آزادی کی طرف لانے کے لئے سیاست کے ذریعے انہوں نے ان کو مترک کرنا شروع کیا تھا تو خان شہید کی یہ بہت بڑی ایک سیاسی عملوں میں ایک بڑا عمل تھا دوسری طریقہ انہوں نے صافت کی بنیاد رکھی برٹش بلوچستان کے حوالین صافی خان ابل سمت خانہ چکزی تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکول کی طالب علمی کی ایسیت سے طالب علم کے ایسیت سے جلوس کی قیادت کی پھر انہوں نے ورور پشتن کی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی انجمن وطن کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے پشتنخواہ نیشنل پارٹی پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی پشتنخواہ میب تو اس حوالے سے خان شہید نے بڑی تسلسل کے ساتھ تمام مزلوم عوام کے لئے انہوں نے جدوجد کی انہوں نے قربانیات دی اور بالاخر جو آدب برٹش کیتے انہوں نے خان شہید کو میدان سے برخواست نہیں کیا گیا تھا تو اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد خان شہید کو مختلف جلو میں ڈالا گیا اور اسی لئے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو لیکن خان شہید اپنے میدان پر ڈٹے رہے اور خان عبدالصمت خانہ چکزئی کو بالاخر دو دسمبر انیس سو تریتر کو اپنے گر میں اینڈ گرینڈ کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا تو اس کے شہدت کے بعد آج اس کی پارٹی کا جو حلم ہے انہوں نے ان کے بیٹے میمود خانہ چکزئی نے لے رکھا ہے جو اس وقت پوری پاکستان میں اپیڈیا مودیگر پارٹیوں کے حوالے سے جدوجہید کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ خان عبدالصمت خانہ چکزئی کے عظیم آرمانوں کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم قدرت نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو موقع دیا اس بات کرنے کا اور یہ برسی جو آج منایا جا رہا ہے وہ ایک عظیم شخصیت تھا جو اس کا جانا پیچانا شخصیت ہے جو خان عبدالصمت خان شہید جس لوگوں کے آج سے وہ شہید ہوا ہے وہ دن بھی آپ کو یاد ہے وہ دو تسمبر دو ہزار انیس سو تریتر میں وہ شہید ہوا ہے تو اس کا برسی آج منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہماری صوبائی جنرل سیکیرٹی جناب یونسان بنوری صاحب نے آپ کو اچھے ترتیب سے آپ کو سمجھائے بھی ہے اور اس حوالے سے اس نے آپ کو اچھے طرح بات بھی کیا ہے اور ہماری نیشنل پارٹی کی رانومات جو ہے اس نے بھی آپ کو اچھے طرح سے جو جوابات آپ کو دیا ہوا ہے بس ہماری بھی یہ پالیسی ہے اور ہماری پارٹی کی پالیسی ہمارا محترم جنرل سیکیرٹی نے بیان کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس کا ایک عظیم لیڈر تھا ایک عظیم شخصیت کی حرانومات سے ایک پختون جو لر وبر افغان کی نارا لگا رہا تھا اس شخصیت کے حوالے سے آج اس سمینار کی توسط سے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بلون شخصیت کو جو پیلے سے جس دیکر ترون کی مقابلے میں وہ شہید ہوا ہے یا جس حوالے سے اس نے شہید کیا ہوا ہے تو ہم نے بولا نہیں ہے تو انشاءاللہ آج بھی ہم اس حوالے سے سمینار بنا رہو ہوں اور انشاءاللہ اس کے طرف جا رہو ہوں آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ اس وقت حبارے ساتھ سبائل ڈیپٹی سیکرٹری جنرل جناب بشیر مدوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں مدوخیل صاحب آج بھی یہ بتائیں کہ خان عبدال سمید خان صاحب کی جو آج برسی بنائے جا رہے ہیں سنتیلسی برسی بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے عوامی نیشنل پارلٹی بھی آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کے بھی رہنمائے اور موجودہ اور بھی پارلٹی آئی ہوئی ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس پارلٹی کے اندر جو آج اس پاروگرام میں دوسری پارلٹی آئی ہیں وہ کیا پیغام دیں گے ان کو آپ برسی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن صلح پہلے آپ کا مشکور ہوں ہمیں جو موقع ملا ہے ہم نے جو ہی دن ترتیب دی ہیں تو تمام ہمارے پاس جو پیڈ ایم کی پارٹی ہیں ہم نے اس کو مدعو کیا ہے اس میں جو آئے ہیں اور کتنے آئیں گی دراصل بات یہ ہے کہ خان عبدالسامت خانہ چکزائی اس پورے خطے کی ایک عظیم لیڈر ایک عظیم رہنمائے اور شبی پختونکوں کے نہیں تمام مظلوموں کا ایک لیڈر رہا ہے اس نے اپنی ساری زندگی ساٹھ سال کے زندگی میں باسٹھ ساٹھ سال کے تین تیس سال اس نے فرنگی اور پاکستانی عبدالسامت خانہ میں گزارے ہیں تو جو جہد و جہد کی ہے جو راہ میں دیئے اس پہ ہماری پوری کوششوں کے جو ہمارے اہداف ہیں سب سے پہلے جو ان کا ایک اہداف کے ایک اہم نقطہ کہ ہماری جو قوم ہے خود مختیار ہونے چاہے جو ہمارے وسائل ہے اس پہ ہمارے واقع اختیار ملک میں جو جو ہیں جن کے وسائل ہیں اس پہ اس کا اختیار ہونے چاہے اور اختیار کا سرچشمہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ ہونا چاہیے تو اس نظریے پہ خان شہید کو اللہ جنت نصیب کرے جو اس نے ہمیں جو اب ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ جو اہداف ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس ملک میں جو بھی ہمارے ہم خیال لوگ ہوں گے ہم پارٹی آؤں گے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ وہ آدھا ہمیں اور مشکل کا واحد حال ہے جب تک تمام قومیں اپنی اپنی سپنگیاں نہیں کریں گے اور اس منظم طریقے سے ایک ڈکٹیکٹر کے خلاف ایک ظالم کے خلاف یک آواز نہیں ہوئے ایک دوسرے سے سر نہیں جوڑیں گے اس نظام سے چھٹکارہ مشکل ہے تو اس کے یہ کڑیاں ہیں اور ہم اس کو آگے انشاءاللہ کر دے رہیں جنگ آزادی کے ایک عظیم رہنماء خان شہید خان سمد خان پہرنگیوں کے خلاف جد جہت شروع کی بسطن سرزمین سے اٹھنے والے جد جہت میں ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے اور انہوں نے عوام کو متحد کر کے یہاں سے پہرنگی کو برکانیات کو نکالنے کے لئے جد جہت کی اسی جد جہت میں انہوں نے اپنی زندگی کا آدھا ایسا جل میں گزارا وہ پہرنگیوں کے لئے ایک مضاحمت تھا اس لئے وہ جل میں گزار رہا تھا وہ نجل لوگوں سے ان کو تکلیف نہیں تھی ان کو جل میں پی لی رہا تھے خان شہید عبدالسامت خان کی زندگی یہاں پر مضاحمت کی تاریخ میں ایک سبق ہے اور آنے والے نصم میں بھی ان کی مضاحمت سے ایک پوری سبق سکھی جاتی ہے کراچی کے امن کے لئے یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہاں پر امن مانگنے والوں کی امیدوں پر پورا اترے گا یہ جلسہ اور کراچی میں جتنے بھی لوگ بدہمنی سے تنگے یہاں پر جنگوں سے تیکنی کاؤنٹل سے یا غیر قانونی حرکات سے تنگے ان کا ایک مجمع ہوگا جہاں پر لوگ آئین کے مجھادے پورا منز زندگی کو ساتھنے کے لئے آواز پڑھیں اور پاکی پھر چھے دسمبر کو دیکھیں مجمع پہوے